جون کی گرمی، سوری سے برستی آگ، مگر پھر بھی ہائیکنگ پر آنے والوں کا حصلہ بلند کہتے ہیں صحت من زندگی کے لیے ہائیکنگ کرنا بہت ضروری ہے مارگلہ کے پہاڑ اسلام آباد کا حسن ہے اور یہی وجہ ہے کہ گرمی کی پرواہ کیے بغیر ٹرائلز پر آئے ہیں بہت اچھا ہے، صحت کے لیے بھی آپ کا سٹیمنٹر بڑھتا ہے اور گرمی اس کو کچھ نہیں کہتی ہے بلکہ گرمی میں اگر یہ آپ ارلی آئیں ہم لوگ صبح نماز کے بعد آجاتے ہیں اور یہ ٹائم میں ہم تقریباً ساری ٹریل کر لیے تو یہ ایک اچھی ایکٹیوٹی ہے میں تو سب کو سجیست کروں گا جتنا جلدی آتا کہ اتنا آپ کے لیے بہتر ہے جس طرح کا آج کال ہمارا لائف سٹائل ہے اس لائف سٹائل کو بیٹ کرنے کے لیے اس ورک فلو کو روٹین کو بریک کرنے کے لیے یہ ایک بہت ہلی ایکٹیوٹی ہے سب سے بڑی بات جو ہے کہ جو تیسری ایک اللہ تعالی نے ایک مخلوق بنائی ہے جس کو ہم نیچر کہتے ہیں آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں جانور اور انسانوں سے نکل کے بھی تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ حقیقت کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں آپ اس کو مزے لیتے ہیں فیملیز کے ساتھ آئے بچے کہتے ہیں قدرت کے نظاروں سے لطف اندوز ہونے آئے ہیں تھک گئے ہیں مگر انجوائے بھی بہت کیا ہے آگے ہماری بیس ہوگی تو ہم واپس آگے ہیں شہری کہتے ہیں کم از کم ہفتے میں ایک دن ہائیکنگ کے لیے ضرور ہونا چاہیے شہری کہتے ہیں موجودہ حالات میں ذہنی اور جسمانی سکون کے لیے ہائیکنگ اور ٹریکنگ بہت ضروری ہے کیمرمین عرشہ ستی کے ساتھ شراز خان سچ نیوز اسلام آباد موسیقی